بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹ سینکیٹی آئی بیالوجی لیکچر نمبر 5 ہے اور چپٹر نمبر 19 رول آف سائٹوپلازم پڑھنا ہے دیویلپمنٹ کے اندر کے دیفرنٹ سائٹوپلازم کا کیا رول ہے دیفرنٹ سائٹوپلازم کمپوننٹس کنٹین دیفرنٹ مورفو جنیٹکس کے سائٹوپلازم کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ دیفرنٹ مورفو جنیٹکس ہوتے ہیں ان کی ہم ڈیٹرمینٹس کرتے ہیں ان کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اب یہ جو مورفو جنیٹکی ڈیٹرمینٹس ہیں آر ریسپونسیبر فار سیل ڈیفرینشیشن کہ سیل کو ڈیفرنٹ بناتے ہیں سیل کے ڈیفرنٹ حصوں میں جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے یہ پوسیبل ریسپونسیبل ہیں دار ڈیٹرمینٹس آر پریزنٹ ان بلاسٹو میر اور یہ ساری جو جو ڈیٹرمینٹس ہیں کہاں ہیں بلاسٹو میر کے اندر ہیں اب فرٹیلائزڈ ایگ لیا ہے اس نے ایک آف این اکیڈینس یہ اس سائلنٹ ہیں اکیڈینس ہوتے ہیں لور کورڈرڈس لور کورڈرڈس جن کے اندر نیڈ کی ہڈی پہلے تو تھی بات میں ڈیسپیئر ہو جاتی ہے کونٹین سائٹو پلازم اور فائیف ڈیفرنٹ کلر ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں اور ان کو بلاسٹو میر کی بیس پہ سیگری گریٹ کیا گیا ہے کلیر سائٹو پلازم ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے لاروال ایپیڈرمس کسی بھی لاروال کی جو اپر لیئر ہوتی ہے اس کو ایپیڈرمس کرتے ہیں یہ پروڈیوس کرتا ہے ییلو سائٹو پلازم جو ہے یہ مسل سیل کو بناتا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گری ویجیٹیل سائٹو پلازم یہ گٹ بناتا ہے یہ گری ہے اور یہ گری ہے یہاں پہ اے ہیں اور یہاں پہ اے ہیں گری ایکوٹیریل سائٹو پلازم یہ کیا بناتا ہے یہ نوٹو کورڈ بناتا ہے آپ نے پیچھے نیورالیشن میں نوٹو کورڈ پڑا تھا اور نیورال ڈیوب بنی تھی کیسے پڑھتی ہے بنتی ہے ایٹ پروڈیوس نوٹو کورڈ اور نیورال ڈیوب یہ نیورال ڈیوب کو بناتا ہے سب سے پہلے گٹ بنتی ہے گٹ وہی پیٹ والی کیاوٹی جو ریڈ کی ہڈی بنا رہی ہوتی ہے صحیح ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے نا اس طرح سے پیٹ ہے تو اندر اگر پیٹ کے اندر اندرییاں وغیر آ جاتی ہیں لیکن اگر ہم سیدھی طرح سے ڈانچے کو دیکھیں تو مین ریڈ کی ہڈی آ رہی ہوتی ہے تو یہ گٹ وہ بناتا ہے اور یہ نوٹو کورڈ بنا دیتا ہے اور نیورال ڈیوب یعنی کہ جس کے اندر نروی سسٹم ہوتا ہے نا نیورال ڈیوب تو یہ اس کے سائیٹوپلازم کے پوزشن ہو گئے صحیح ہے ہم بات کرتے ہیں رول آف نیوکلیس انڈیویلمنٹ کے نیوکلیس کا کیا رول ہے کہ موس جین کنٹرول دا فرمیشن آف ڈیفرنٹ ڈیویلمنٹس ایکٹیو سبسٹنس کہ جین جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں دیس سبسٹنس کان ایزیلی بھی ایڈنٹیفائی انڈیوپلازم کہ یہ جو سبسٹنسیز ہیں ان کو ہم سائیٹوپلازم کے اندر کیا کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں دا سبسٹنس آر پرڈیوس ان سائیٹوپلازم یہ سارے سبسٹنس جو ہمارے پاس سائیٹوپلازم ہوتا ہے اس کے اندر پرڈیوس ہوتے ہیں اب اس میں ایکسپریمنٹس کیے گئے ہیں ایکسپریمنٹس شوو دا مسلس نیوکلیس نیوکلیس اٹس سیل فاری جو نیوکلیس اٹس سائیٹوپلازم ہوتا ہے یہ سبسٹنسیز پرڈیوس کرتے ہیں ملٹی سیلولر ایل جی ایل جی کی ایگزامپل دی ہے اس نے الگا اسیٹا بولیریا اس نے کہا ہے جو ہم نے نیوکلیس رول دیکھنا ہے سائیٹوپلازم کا اور نیوکلیس کا نیوکلیس کا دیکھتے ہیں تو اسیٹا بولیریا ایک الگی الگل ٹائپ ہے اس میں دیکھتے ہیں اسیٹا بولیریا کنسیسٹ آف رائزوائیڈ دیس رائزوائیڈ ایز اٹیش تو دا گراؤنڈ گراؤنڈ کے ساتھ رائزوائیڈ وہ ہوتی ہے جو گراؤنڈ کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے یہ سٹارک ہے یہ ڈائگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا یہ والا پوشن جو ہے یہ اس کو ہم کیا نام دینے ہیں اس کو ہم رائزوائیڈ کہتے ہیں صحیح ہے تو اس نے کہا ہے رائزوائیڈ جو تھی اٹیش تو دا گراؤنڈ زمین کے تھا ایز اٹیش تو دا گراؤنڈ ایز اٹیش تو دا گراؤنڈ کے ایک سٹارک نکلتی دیکھیں یہ سٹارک ہوتی ہے ڈنڈی رائزوائیڈ سے اس کی کیا نکل رہی ہے ڈنڈی نکل رہی ہے ٹھیک ہے ان امبریلہ شیپ کیپ آر پریزنٹ ایر تا ٹاپ آف ڈیس کہ اس کے ڈیس سٹارک کی امبریلہ کی طرح کی ایک کیپ موجود تھی دیکھیں یہ کیپ ہے یہ سٹارک ہے اور یہ اس کا کیا ہے رائزوائیڈ اور یہ کس کی ایزامپل ہے اسیٹا بولیریا کی اسیٹا بولیریا has two species on the basis of shape of cap کہ کیپ کی جو شیپ تھی یہ جو شکل تھی اس کی بیس پہ اسیٹا بولیریا کی دو ٹائپ سی نمبر ایک پہ ہے ہمارے پاس اسیٹا بولیریا میڈیٹرینہ دوسری ہے اسیٹا بولیریا کرینولیٹا سی سائلنٹ ہے کرینولیٹا پڑھنا ہے اس کو یا رینولیٹا پڑھلیں تو رینولیٹا دے اب جو میڈیٹرینہ تھا میڈیٹرینہ میں کیا تھا کہ دے ریگولر شیپ یہ ہمارے پاس یہ جو امبریلہ شیپ تھی یہ میڈیٹرینہ تھی امبریلہ شیپ ریگولر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اسیٹا بولیریا میڈیٹرینہ یہ اس کی Avocth تھی اس کا کیا تھا رائزون تھا اب دوسری اسیٹا بولیریا رینولیٹا جو تھا they have irregular shape کہ اس کی کوئی خاص shape نہیں تھی جو کیاب تھا اس کا یہ والا حصہ اس کو کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دو ٹائپس ہو گئی نا اب اس نے کہا اسیٹا بولیریا میں اٹین دا ہیمر لنگ ہیمر لنگ سائنٹس تھا پرفارم ایکسپاریمنٹ ہیمر لنگ نے اس کے اوپر کیا کیے ہیں ایکسپاریمنٹ کیے گئے ہیں ہیمر لنگ نے کہا ہے کہ اسیٹا بولیریا کی جو کیا ہے اس کی shape کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں he show that if our cap of اسیٹا بولیریا is removed it reach a great new gap اس نے ایکزامپل دی کہ جیسے اگر ہم نا یہ جو اسیٹا بولیریا تھا اس کی کیا کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں تو یہی اسیٹا بولیریا جو ہے نا نئی کیا بنا لیتا ہے he show that if the cap of اسیٹا بولیریا is removed کہ ہم نے یہاں سے کیا کر دیا کاٹ دی ہے تو اب یہ اسیٹا بولیریا کرتا ہے کیا ہے ایک نئی کیا بنا لیتا ہے صحیح ہے he generated a new cap he cut off the rise oil from the stock of a mediterina a mediterina کون سی تھی اسیٹا بولیریا mediterina وہ والی اس کے اوپر cap تھی اس نے کیا کیا اس کا rise oil cut off کر دیا ٹھیک ہے rise oil from the stock of he crafted a nucleus containing rise oil of a ranulata to the stock of a mediterina he removed the cap from the stock the stock regenerate and formed new cap he found that the regeneration cap had the characteristic of a ranulata so nucleus laying at the base of the algae determine the structure of a cap اب اس نے کیا کیا اس نے یہاں پہ یہ بات اس نے ہمیں بتائی ہے کہ اسے remove کر دی نا he cut off the rise oil یہ نیچے والا حصہ rise oil کر دی کس کی؟ mediterina کی اور graft کر دیا نیوکلیس کس کے اندر تھا grafted a nucleus containing rise oil of a یعنی اس کے اندر کیا تھا؟ نیوکلیس تھا اس کے اوپر لگا دی ranulata کے اندر with the stock of a mediterina ڈنڈی کس کی ہے؟ mediterina کی ہے he removed the cap from the stock mediterina کے اوپر تو cap تھی اس نے cap اتار دی stock region red and from the new cap مطلب rise oil کس کا ہے؟ mediterina کا stock کس کی تھی؟ اس نے کہا the stock of a mediterina a mediterina کی تھی صحیح ہے؟ اب نئی کیا بن ہوئی؟ the stock region red and from the new cap he found that the region rated cap had the characteristic of a ranulata کہ جو اس نے stock region red کی ہے جو نہیں بنی ہے اس کے اندر characteristics کون سے ہیں؟ ranulata کے so the nucleus laying at the base of the algae determined structure of the cap or stock cytoplasm did not play a role in role اس کے اندر نہیں ادا کرتا cytoplasm it proved that the genes are expert according to the type of nucleus cytoplasm is the form of stock does not play role in the expression of gene کہ cytoplasm جو ہے وہ کس کے اندر موجود ہے؟ اس کی ستاک کے اندر اس کی ڈنڈی کے اندر رائزوائیڈ جو تھے یہ رائزوائیڈ تھا رائزوائیڈ کے اندر کون سے characteristic تھے؟ یہاں پہ اس نے کہا ہے گرافٹی ڈا نیوکلیس آف رائز آئیڈ آف ڈا میڈیڈرینا یعنی جس کے اوپر کیا تھی کیا تھی ستاک اس نے کس کی لیا ہے؟ رینولیٹا کی اب جو ہمارے پاس نیا آیا اس نے کیاپ جنریٹ کر لی کونسی والی؟ کرینولیٹا والی تو یہاں پہ اس کا یہ ہی نکلتا ہے کہ جو ریگولر شیف کف تھا اس کا سٹیکچر بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گرافٹنگ کر دی ایک اوپر لگا دی اور ایک اس کا نیچے سٹاک اور تھی رائز آم تھی اب نیوکلیس تو اس کے اندر مجود تھا نیوکلیس کی بیس پہ ہوا کیا کہ اس نے وہی سے دوبارہ سے اپنی کیپ جو ہے وہ ریجنریٹ کر لی صحیح ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہے کہ سائیٹوپلادم کیسے اندر کوئی خاص رول نہیں ہے سائیٹوپلادم did not play any role it proved that gene are expressed genes جو ہیں ایکسپریٹس ہوتے ہیں نیوکلیس کی بیس پہ کیونکہ اس کے نیوکلیس میں کیپ تھی نا کیونکہ اس نے کیپ جنریٹ کر لی ہے اس لئے اس نے کیا کر لی کیپ جنریٹ کر لی صحیح ہے تو یہاں پہ کنکلین کیا نکلا from all these experiments he advised concluded that both gene and cytoplasm play important role in development کہ cytoplasm کا role بھی ہے کہ genes کا بھی ہے اور cytoplasm کا بھی ہے یہاں وہ ویسے ہی تو اس نے کہا ہے کہ cytoplasm کا کوئی role نہیں ہے لیکن پیچھے آپ نے پڑا ہے کہ اس کے اندر کیا کرتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے نوٹوکوگیو کرتا ہے نوٹوکوڑ بناتا ہے نیورل ٹیوب بناتا ہے so نیوکلیس پنٹین hall the gene we determine the characteristics of individual کی نیوکلیس کے اندر سارے genes ہوتی ہیں کیونکہ نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے DNA ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام characteristics ہوتے ہیں ایک انڈویل کے cytoplasm play in the role of selection of genes کے cytoplasm وہ genes کو select کرنے میں role play کرتا ہے کہ gene کون سے gene کہاں جانا ہے دیکھیں نا سارے genes کس کے اندر پڑے ہیں نیوکلیس کے اندر تو نیوکلیس کے اندر سے cytoplasm نے یہ کہا ہے کہ تم نے lower epidermis بنانی ہے تم نے muscle cell بنانے ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم نے gut بنانی ہے اس نے کہا ہے کہ تم نے notocode بنانا ہے یعنی cytoplasm کے portion تھے cytoplasm کیا کر رہا ہے selection of genes 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 کو select کر کے بیج رہا ہے کہ اس نے اس portion میں جا کے یہ کام کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ دو gut بن جائیں یا دو notocode بن جائیں یا دو اس کے چیزیں بننی شروع ہو جائیں تو cytoplasm جو ہے وہ selection of role میں play important role کرتا ہے selection of genes میں تو نیوکلیس کے اندر جو ہوتی ہیں ساری informations ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارا role of development in cytoplasm and cytoplasm کا role of nucleus تو اس کی assignment آپ نے نہیں بنانی تو پھر حال آپ اس کو اچھے سے یاد کریں پرپیئر کریں اللہ حافظ